دو پیر سید سلامت لے تو بارشدہ پانی کرنے پیران دوتے پیرے اس کی چھوٹی چھوٹی دڑی تھی وہ ہس رہا ہے وہ آنکھیں اس کی کھولی تو میں انہوں نے کہہ میں گئے تڑے والے ساتھ جوندے جاگ دے پیرے تو اسے کہنے انہوں ساتھ سال ہو گئے انہوں گئے انہوں نے کہہ جہاں ساتھ سال ہو گئے انہوں گئے انہوں گئے انہوں کہ امام ہے ایک گود چلے لیندی اوہ جنتی بندہ ہو گیا آج ہم موجود ہیں لاہور کے قدیم ترین میانی صاحب قبرستان میں آج ہم بات کریں گے اس قبرستان کے ایسے گورگن سے جو کئی نسلوں سے یہاں قبریں تیار کر رہے ہیں ہم ان سے جانیں گے ان قبروں کے حوالے سے ایسی معلومات جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی والی صاحب نے کہا کہ باہر کام نہیں کرنا آپ یہاں ہی کام کریں گے جیسے ہم لوگ کرتے آئے ہیں آپ بھی کرو وہ اس کے ساتھ چلتا رہا پھر میرے والی صاحب وہ انیس سو چھاسی میں انتقال کر گئے تو یہ پھر لسنس جو گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے وہ مجھے ملا ہمارے والی صاحب دنیا کو پیارے ہوئے اس کی بھی قبر بنانی پڑے بولے جلید و دوست آن کے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ بخش صاحب فوت ہو گیا میں کہے جی آن جی کہتا سنا ہے قبرے کھودنے والے کبھی یہ فوت نہیں ہوتے تو یہ تو ہم تولید بات ہے کہ اللہ بخش صاحب ہی چلے گئے تو قبرے کو ہم کھود دے گا میں کہے جی ہم کھود دیں گے اور کیا ہو سکتا ہے آج سے چالی سال پہلے جو آدمی کو دفن کیا جاتا تھا کبر کھودنے کے بعد اس کی لیند ہوتی تھی آٹھ فوٹ گھرائی تھی آٹھ فوٹ گھرائی میں چلا جانا اس آدمی کو آٹھ فوٹ نیچے جا کے دفن کرنا اس کو کہتے تھے لید والی کبر کہ لید والی کے مسلین دے پاسے کبر ہوں دی آج جو کبر کھود رہی ہے آج کبر یہ کھود رہی ہے کہ آج ہو گی ہے ڈائی فوٹ کے کبر اور آٹھ فوٹ کا جو آدمی سویا وہ نو وہ ڈائی فوٹ کے اوپر تو نہیں آ سکتا نا دار خوف نہیں ہے کیونکہ جہاں ہارے ایک کبر کے اوپر کلمیں لکھی ہوئے ہیں قرآن پاک لکھا ہوئے ہیں نیکوکار لوگ بہت زیادہ ادھر سوئے ہوئے ہیں جیسے غازی علم دین شاہد سوئے ہوئے ہیں حضرت تار بندگی صاحب سوئے ہوئے ہیں بابا فروض دین صاحب ہیں حضرت بابا نظام شاہ صاحب ہیں یہ سارا ایک جنت کا کھتہ ہے ڈرنے والا ادھر کوئی سنسلہ نہیں ہے نہ خوف ہے نہ ڈاراتے ہیں نہ کوئی ڈنونی کوئی چیز ادھر ہے جو راہ گزر کف ہوتا ہو جاتا ہے جہاں لا وارث ہو ہوتا ہوتا ہے جہاں جو پیچھے کسی کا نہیں ہے اس کی جنگل ایک لیدہ ہے وہ بلوک لیدہ بنا ہوئے اس بلوک میں وہ چلے جاتے ہیں اتنا بڑے دل والا کوئی ادھر آدمی نہیں ہے کہ کبرتسان میں چھلا کشی کرے جہاں کبر کے اندر داخلہ لے کر وہ بیٹھا ہوئے بیٹھا ہوئے یہ چیزیں ادھر نہیں ہیں وہ سب لوگ راوی پر جاتے ہیں کئی اور چلے جاتے ہیں یہاں کسے اور کبرتسان میں ہوگا لیکن اس کبرتسان میں یہ چیز کبھی نہیں دیکھی گی نہ ہے نہ ہوگی سات سال گزر چکی ہیں اس کبر کو کھو دے ہوئے وہ دفن ہو چکا ہے جو آدمی اس میں داخل ہے وہ ست سال سے دفن ہے اس کے داروالا نے ہمیں کہا کہ اس کبر کو پکتا کرو پکا کر دو اسی اور ایک سلاپ چکی دوسری چکی تیسری چکی ہر کبر نے چار سلاپاں پہنی ہے ایک دو تین چار وہ چار سلاپاں جس لے سے چکی ہیں تو دیکھا کہ وہ بٹساب کے رنہ بلکو سے ہی اسلامتھلے پہنے بلکو سبتان پہنے وہ سفیز کپڑا ہے کوئی کسی قسم دیوری رچے کے رنہ جالا نہیں گا کوئی کسی قسم دیوری رچے کیڑی نہیں گی کوئی کیڑا نہیں گی کوئی خدا نہ کرے غیر چیز نہیں گی اس کا جب چیرہ اوپر سے کپڑا کھولا اس کا چیرہ ایسے سا جیسے میں حسرا ہوں اس کی چھوٹی چھوٹی دڑی تھی وہ حسرا ہے اور آنکھیں اس کی کھولی تو میں نے کہا میں گئے تڑے والے ساتھ جوندے جاگ دے پیر تو اسے کہنے نو ساتھ سال ہو گیا نو گیاں نے کہنے ہاں ساتھ سال ہو گیا نو گیاں بارشدہ پانی جنہ ناؤں اوہ ایسرہ ایک کور دیوچے داخل ہو رہے ہیں کہ وہ یہاں تے گڑا ہے تو یہاں ٹوہ ہے ڈا وڈا جیلے چھو پانی جا رہے ہیں اور چھو پانی باہر نہیں آ رہے ہیں اور یہ اندر داخل ہو رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے قدمہ دے نال میں اتھے جس لئے جا کے ایسرہ کار کے تھلے تیان مارے کہ دیکھا ہے کہ دو پیر سے ہی سلامت لے تو بارشدہ پانی کے لئے پیراند ہوتے پیرے سبحان تیری قدرت تو اوہ پیرے جس لئے تو میں دوڑا دوڑا واپس آ کے اپنے اندر والی صاحب نے کہا باؤ جی کہنے ساں باؤ جی باؤ جی باؤ جی اوہ تے پائیدے پیر دنگے ہوئے ہیں اوہ پانی بارشدہ جنہ ہے بارشی پانی ہے نا اور پیراند ہوتے پیرے ہیں کہنا آدھ چلیے آ کے جس لئے دیکھے تھا کہنا ہاں اے نو تی سال ہو گئے میں ایس آجمی نو دفن کتا سی اے ریلوچ ملازم سی اے چڑیاں نو دھانا بڑا پاندہ سی تے پانی دا خیار آخدہ سی اللہ پاک نے اس نکی دے بدلے کے لئے نا ایک عبر دی بیچے سہی اسلامت کے لئے اس وقت سے انو ماں میں آنی کہنے ہیں کہ ماں میں ایک گود چلے لین دیئے وہ جنتی بندہ ہو گیا سمجھے کہ یہ رہا طریقہ کھا رہا گیا اے تھے خوف کوئی نہیں رہا تو ہوئے دین ہوئے کوئی اے تھے ڈنہ نالی ضرورت نہیں گی